دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ٹیم انڈیا اس بار کی ورلڈ کپ کی چیمپئن بنے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کو کچل کر ساؤتھ افریقہ نے انکھ تالکہ میں مچایا ہے ہا ہا کار بھارت کو ملی بڑی خوش خبری تو انگلینڈ سے لے کر باکستان کو دکھایا ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ گھا تک بلے بازی کے بعد قاتلانہ گین بازی کے دم پر چھوڑائے بانگلہ دیش کے پسی نے افریقہ کی جیت کے بعد مل چکے ہیں ہمیں ٹاپ چار سیمی فائنلسٹ کیسے اس مقابلے میں توڑ دیا ہے باقی کی چھے ٹیموں کا سپنا کیا ہے پوائنٹس ٹیبل اور اس سیمی فائنل کا پورا سمی کرن ہم آپ کو سب دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے علاوہ کونسی تین ٹیمیں سیمی فائنل میں جائیں گی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بڑے بڑے اولٹ فیر کے پیچ میں پھسے اس وشف کپ میں اب تک بانگلہ دیش کوئی بھی چمتکار دکھانے کے قابل نہیں ہو پائی ہے ان کا یہ ٹونمنٹ کچھ خاص نہیں گزرا ہے یہاں تک کہ وشف کپ کے 22 مقابلے میں ساؤتھ افریقہ نے بانگلہ دیش کو قراری دھول چٹا کر یادگار جیت درج کی آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں افریقہ نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہوئے ڈکاؤگ بے حدی آکرامک انداز میں نظر آئے اور بانگلہ دیش کے گیند بازوں کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے ٹیم کے لیے تیجی سے رن بنائے اور انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے 174 رنوں کی بہترین پاری کھیلی وہیں ایڈن مارکرم نے 40 ہنڈی کلاسین نے 90 اور ڈیمٹ ملر نے 35 رن کی تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے افریقی ٹیم کو 50 ہور میں 382 رنوں تک کیول پانچ وکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا جواب میں اتری بانگلہ دیش کی ٹیم افریقی گیند بازوں کے آگے یہ اسکور حاصل کرنا اتنا آزان نہیں ہونے والا تھا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا بانگلہ دیش کے کوئی بھی بلے باز میدان پر افریقائی گیند بازوں کے آگے زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے ایک کے بعد ایک کئی وکٹ گرتے چلے گئے اور اس میچ کو ساؤتھ افریقہ نے بڑی ہی آسانی سے اپنے نام کر لیا اور اس یادگار جیت سے ہر کسی کو حیران کر دیا وہیں اس جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں بھی ہڑ کمپ مچ کر رکھا گیا اور کئی ٹیموں کا تو سیمی فائنل کا سپنا بھی چور چور کر دیا تو چلی اب آپ کو انکتالیکہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ سے ملی کراری ہار کے بعد بانگلہ دیش ٹیم انکتالیکہ میں دسوے پائیدان پر پہنچ چکی ہے پانچ میچوں میں کیول ایک جیت درج کے ساتھ دو انک اور مائنس ایک دشملہ دو پانچ تین رن ریٹ کے ساتھ اب ان کا سیمی فائنل میں جانا ختم ہو چکا ہے باقی بچے ہوئے چار میں جیت کر بھی ان کا سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنا ممکن نہیں ہے تو وہیں نوے پائیدان پر ڈیفینڈنگ چیمپئن انگلینڈ چار میچوں میں کیول کیا دی انگلینڈ نیا چبتکار کرتے ہوئے اپنے سبھی میچ جیتے ہیں تو ان کے لیے سیمی فائنل کی نئی رہ اوپن ہو سکتی ہے وہیں آٹھوے نمبر پر شریلنگ کا موجود ہے جو چار میچ کھیل کر کیول ایک مقابلے میں جیت پائی ہے دو انکھوں کے ساتھ مائنس ایک دشملہ وہ شونے چار آٹھ رن ریٹ کے ساتھ موجود ہے جن کا شرمناک پردرشن دیکھ کر تو ہر کوئی حیران ہے ساتھوے نمبر پر نیدرلینڈ کی ٹیم موجود ہے وہ بھی مقابلہ کھیل کر کیول ایک مائچ جیتی ہے اور دو پائنٹ کے ساتھ مائنس شونے دشملہ ساتھ نو شونے رن ریٹ لے کر یہاں پر موجود ہے جنہوں نے اپنے نیچے کی سبھی دگج ٹیموں سے بہترین پردرشن کیا ہے اگر نمبر چھے کی بات کریں تو سب سے بڑا اس وشف گب میں اولٹ پھیر کرنے والی ٹیم افغانستان ہے جس نے پہلے انگلینڈ اور پھر پاکستان کو ہرا کر پورے پوائنٹس ٹیبل میں اُتھل پتھل مچایا افغانستان پانچ مقابلے میں دو جیت کے بعد چار انک لے کر مائنس شونے دشملہ نو چھے نو رن ریٹ کے ساتھ موجود ہے وہیں پانچوے نمبر پر ہمارا ملک پڑاوسی دیش پاکستان ہے جو اب تک کل پانچ مقابلے کھیل چکی ہے جس میں کیول دو میچ ہی اپنے نام جیتی ہے چار انک اور مائنس شونے دشملہ چار شونے شونے رن ریٹ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے نمبر چار پر پانچ بار کی وشف چیمپین ٹیم آسٹریلیا ہے جو اپنے چار مقابلے کھیل کر دو میچوں میں جیت حاصل کی اور چار پوائنٹ مائنس شونے دشملہ ایک نو تین رن ریٹ کے ساتھ یہاں موجود ہے وہیں نمبر تین پر نیوزیلینڈ کی ٹیم موجود ہے جس نے پانچ مقابلے کھیل کر میچوں میں جیت حاصل کرنے کے بعد آٹھ انک کے ساتھ پوزیٹیو میں ایک دشملہ چار آٹھ ایک رن ریٹ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے وہیں اب آتی ہے باری چیمپین ٹیم انڈیا کی جن کی گاڑی میں بریک لگانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور لگا تھا اور پانچ میچوں میں پانچ جیت درچ کرنے والی ٹیم انڈیا کے دس انکھ ہیں اس کا سیمی فائنل کا ٹکٹ لگ بھگ پکا ہو چکا ہے کیونکہ ہمارا رن ریٹ بھی پلس ایک دشملہ تین پانچ تین کا ہے اور اسی کے ساتھ ہم پہلے پایدان پر ہیں جی ہاں دوستوں یعنی کی لگ بھگ کئی ٹیموں کا سیمی فائنل کا سپنا اب ٹوٹ چکا ہے کیونکہ وہاں تک پہنچ پانا ان کے لئے ناممکن ہے جہاں بھارت تو آسانی سے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرتا نظر آ رہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے ساتھ کونسی ٹیم ہوگی وہ چار ٹیم ہے جو سیمی فائنل میں کوالیفائی کر پائیں گی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد